بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو دلائل کے ساتھ بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص مشتزنی کرے اور منی خارج نہ ہونے دے اور پھر منی پیشاب کے ساتھ خارج ہو جائے تو کیا ایسے شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا تو دوستو اول تو مشتزنی یا خودلزتی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں حرام ہے اور یہ حکم مرد یا عورت ہر دونوں کے لیے یقصہ ہے دوستو ویسے تو روزہ رکھنے سے شہوت کی شدت ٹوٹ جاتی ہے اور روزہ رکھنے سے شیطانی حملوں کے رستے تنگ ہو جاتے ہیں اور انسانی بدن میں شہوت ماند پڑ جاتی ہے لیکن ہمارے کئی بھائیوں کو یہ لط لگ جاتی ہے اور پھر وہ جب تک اپنے ہاتھ سے فارغ نہ ہو جائیں ان کو کسی بھی پلچے نہیں آتا اس لیے ایسے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو چاہیے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے سال میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور دعائیں کریں اور اگر شادی کی استطاعت ہو تو شادی کر لیں کیونکہ شادی سے بھی انسان کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے اصل سوال کی جانب کہ کیا ایسا کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں دوستو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو مختلف فقہ کی کتابوں میں مشتزنی کرنے کے حوالے سے جو تحریر درج ہیں وہ بتائیں گے تاکہ آپ کو اس مسئلہ کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے کہ مشتزنی کرنا کیسا فیل ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر مشتزنی روزے کی حالت میں کی جائے تو اس سے روزے کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب دوستو خودلزتی یا مشتزنی کی حرمت کے حوالے سے الدر المختار باب نمبر چار اور صفحہ نمبر ستائیس میں ہے کہ خودلزتی حرام ہے اسی طرح امام شافی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خودلزتی اور مشتزنی حلال نہیں ہے اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع میں لکھتے ہیں کہ مشتزنی حرام ہے کیونکہ اس میں ہاتھ کے ذریعے منی کو خارج کیا جاتا ہے اسی طرح کہ گفتگو علامہ مرادوی رحمہ اللہ کے کتاب الانصاف میں تفصیل سے پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح ابن زویان اپنی کتاب منار السبیل میں لکھتے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے خودلزتی یا مشتزنی مرتوزن دونوں پر یک سا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان عام ہے والذینہم لفروجہم حافظون ترجمہ اور وہ لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں یعنی بیوی اور خوابند کے علاوہ اپنے جنسی خواہش پوری نہیں کرتے تو دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے مختلف فقہ کرام کی روزہ کے حالت میں مشتزنی کرنے پر روزہ فاسد ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کیا آرہا ہیں دوستو کچھ فقہ کرام کہتے ہیں مشتزنی کرنے سے اگر انزال ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر انزال نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا کچھ فقہ کرام کے مطابق مشتزنی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن صرف اسی صورت میں جب انزال نہ ہو چنانچہ اگر انزال ہو گیا تو اسے قضا دینا ہوگی اسی طرح الموسوعہ الفقیہ القویتیہ میں ہے کہ ہاتھ سے مشتزنی روزہ کو باطل کر دیتی ہے اور امام مالک امام شافی اور امام حنبلی اور اکثر حنفی فقہ کرام اسی موقف کے قائل ہیں دوستو اگر کوئی شخص خود لزتی میں ملوث ہو اور اسے منی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا حساس ہو اور وہ اپنا آلہ تناسل تھام لے اور اس طرح منی خارج نہ ہو سکے تو اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت آلہ تناسل تھامنے پر منی خارج ہی نہ ہو بلکہ کافی دیر بعد بھی خارج نہ ہو تو ایسی صورت میں جمہور علماء کرام کے ہاں اس پر کوئی غسل نہیں ہے اس طرح اس کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا دوسری صورت آلہ تناسل چھوڑنے پر منی خارج ہو جائے یا کچھ دیر کے بعد خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا اور اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر شہوت کے وقت منی کے منتقل ہونے کا احساس ہو اور وہ اپنا آلہ تناسل مضبوطی سے تھام لے اور اس طرح منی خارج نہ ہو تو ایسی صورت میں اکثر فقہہ کرام سمیت امام احمد کے دو اقوال میں سے ایک کے مطابق اس پر غسل نہیں ہے پھر ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس موقف کی تائید میں دلائل ذکر کیے اور مخالفین پر رد کرتے ہوئے کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو منی دیکھنے اور پانی خارج کرنے کے ساتھ منسلک کیا ہے اس لئے منی خارج ہونے یا پانی دیکھنے کے بغیر غسل واجب نہیں ہوگا اس کے بعد مزید کہتے ہیں اگر بعد میں منی خارج ہو جائے تو اسے غسل کرنا ہوگا چاہے وہ منی خارج ہونے سے پہلے غسل کر چکا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ منی شہوت کی وجہ سے خارج ہوئی ہے واجب ہو گیا جیسے منی کے منتقل ہونے کے دوران منی خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی ہم بستری کرتا ہے لیکن انزال نہیں ہوتا تو وہ غسل کر کے فارغ ہو جاتا ہے اور منی خارج ہو جاتی ہے تو امام احمد کہتے ہیں کہ اسے دوبارہ غسل کرنا ہوگا اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جمع کر رہا ہے اسی دوران اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اسے گیلاپن بھی محسوس نہیں ہوتا لیکن جب وہ اٹھ کر چلنے لگتا ہے تو اسے منی خارج ہو جاتی ہے امام احمد نے کہا کہ یہ آدمی بھی غسل کرے گا تو دوستو اب تک کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر مشتزنی کے دوران منی اس لیے خارج نہیں ہوئی کہ آلہ تناسل مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور پھر بعد میں پیشاب کے ساتھ خارج ہو گئی یا ویسے ہی خارج ہو گئی تو ہر دو صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس پر قضاء لازم ہے تو دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی مسئلہ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اپنے مقامی علماء کرام سے اپنا مسئلہ تفصیل سے بتا کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ